بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹی بی ون دوستو آج کی ہماری ویڈیو انڈرگراؤنڈ شاور کے بارے میں ہے تو دوستو دیکھتے رہیے انڈرگراؤنڈ شاور کیسے بنتا ہے بہت آسانی سے بنتا ہے تو ہم کو انڈرگراؤنڈ تیل ہوا تین ہوا لینے ہیں یہ ماسٹر کمپنی کے ہیں کسی بھی کمپنی کے مل جاتے ہیں تو یہ ماسٹر بلو کا فٹی ہے ہم کو تین انڈرگراؤنڈ وال لینے ہیں تو ایک خوراس ٹی پچی سیم کی لینی ہے دوستو ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور بہت آسانی سے یہ انڈرگراؤنڈ شاور ہم بنا رہے ہیں آپ دیکھتے رہے ویڈیو کو تو دوستو یہ ہم ڈائنچ کے تین فیس کاٹیں گے اس حساب سے ہم یہ تین انڈرگاؤنڈ وال جو ہے اپس میں کنیکٹ کریں گے تو دوستو ویڈیو کو دیکھتے رہی ہے اس کا اس کا بہت سمجھ میں آتا رہے گا تو دوستو اگر آپ ہمارے ویڈیو ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیس سبسکرائب کے جئے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور تو سب کو پی ساتھ شیئر بھی کریں دوستو یہ ہمارے تین وال اپس میں کنیکٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو جو ہے دو ایلو لگائیں گے سائیڈوں سے ایک ایلو ہم پچی ساتھی کے لگائیں گے نیچے کی طرف سے یہ جو ہے نیچے والی ٹوٹی یہ جہاں سے باٹی برتے ہیں تو یہ ٹوٹی کے لیے نیچے ہم پچی ساتھی کے ایلو لگائیں گے اور رائٹ والا جو وال ہے یہ ہمارا ٹڈے پانی کا ہے لیفت والا جو ہے یہ گرام پانی کا ہے اور جو افر والا وال ہے یہ شاور کی طرف جائے گے اس کے آگے ہم پوارا لگائیں گے تو دوستو ویڈیو کے دیکھتے رہیے اب تک آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا ابھی ہم اس کو باطروں کے اندر ٹوٹی بھی کریں گے تو آپ کو سارا کچھ سمجھ آ جائے گا تو دوستو یہ تیار ہو چکا ہے اب اس کے آگے ہم نے دو پچی سمن کی ایلو لگا رہی ہے ہم اس کو باتروم میں جا کے پٹ کریں گے یہ ٹوٹر پاندرہ انچ کے سائز میں تیار ہو گیا ہے تو دیکھتے رہیے جو تو یہ ہمیں باتروم میں لگا دیا اور ہم اس کا پٹنگ کریں گے باقی باتروم کا بھی پٹنگ ہو رہی ہے ساتھ میں شاور کا بھی پٹنگ ہوگا تو دوستو یہ ہم نے اس کو لیفٹ رائٹ کے فائب کنیٹ کر دیئے رائٹ ٹھنڈے پانی کھا اور لیفٹ گرم پانی کھا اور یہ اوپر جو ہے بہرے گا ہے اس کو بھی ہم کچھ سائزی کی ایلو لگائیں گے دوستو دیکھتے رہی ہے بڑا سبارس تیار ہو گیا ہے یہ ہمارا بہرے کا پوائنٹ ہے اور یہ نیچے شاور تیار ہو چکا ہے یہ نیچے فی و سی بھی کمپٹیٹ ہو چکی ہے ساری دوستو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس سے یہ سپینڈر جو ہے کھولنے ہے اس میں فونی کے سٹافر لگانے ہیں فلسطر کے بعد آپ نے پھر دوبارہ اس میں سپینڈر فٹ کرنے ہیں تو یہ تیار شاور ہے دوستو ہم نے اس میں سٹافر لگا دیئے ہیں اور باقی فلسطر کے بعد اس پر سپینڈر دوبارہ لگیں گے تو یہ کمپٹیٹ ہو جائے گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی